اسلام علیکم میں ہوں محمد عرفان فزیکس والا کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورج کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سورج کتنے سال پہلے معارضے وجود میں آیا اور اس کی عمر کتنی ہے اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ سورج کے اندر انرجی کہاں سے آتی ہے اور یہ ہمیں روشنی کیسے مہیا کرتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو یہ ایک ایسا سٹار ہوتا ہے جو ہمارے سولر سسٹم کے درمیان میں موجود ہوتا ہے یہ تقریباً 4.6 بلین ایر اگو گریوٹیشنل کلیپس آف میٹر کی وجہ سے وجود میں آیا اگر میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو یہ تقریباً ساڑھے چار عرب سال پہلے معارضے وجود میں آیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سورج ایک سیکنڈ میں کتنی ہائیڈوجن کو ہیلیم میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ تقریباً ایک سیکنڈ میں ساٹھ کروڑ ٹن ہائیڈوجن کو ہیلیم میں کنورٹ کرتا ہے in other words we can say that it convert 600 ملین ٹن ہائیڈوجن انٹو ہیلیم اور یہ تقریباً 4 ملین میٹر بنتی ہے 4 ملین ٹن میٹر انٹو انرڈی تو جو سورج ہے تقریباً ایک سیکنڈ کے اندر 4 ملین میٹر کو انرڈی میں کنورٹ کرتا ہے اور یہی وہ انرڈی ہوتی ہے جو کہ ہمیں روشنی کی شکل میں ملتی ہے اور یہی انرڈی ہوتی ہے جسے ہم لائٹ اور روشنی پاتے ہیں تقریباً 5 بلین سال کے بعد یہ جو فیون کا پروسیس ہے اس سے انرڈی اور مزید پیدا نہیں ہو سکتی اور یہ سورج ایک وائٹ ڈاوفٹ میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود یہ گلو بھی کرے گا اور انرڈی بھی پروائیڈ کرے گا تو یہ سورج کی شکل کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی اور کل انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جو سورج سے روشنی نکلتی ہے کہ یہ روشنی کیا ہے تینکیو موسیقی موسیقی